اسلام علیکم میں چاند ویلکم کرتا ہوں الیکٹریکل فنکشنز یوٹیوب چینل میں فرنڈز آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے ائر کنڈیشنر میں جو سنسر دیکھتے ہیں ان کو کیسے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ ان کی کیا ریزسٹنس ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ٹیسٹ کر پائیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنسر خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے ائر کنڈیشنر میں کچھ ائررز ڈیسپلے پر شو ہوتے ہیں وہ ان سنسر کے خراب ہونے پر شو ہوتے ہیں تو آپ کیسے اپنے میٹر کی مدد سے ایک منٹ میں ہی ٹیسٹ کر پائیں گے کہ آپ کا سنسر صحیح ہے کہ نہیں صحیح اور آسانی سے آپ اپنا فولٹ بھی جو ہے اس کو کلیئر کر پائیں گے تو ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کچھ سنسر ایک ہی جیک میں ہوتے ہیں مطلب کہ دونوں سنسر ایک ہی جیک میں ہیں کچھ سنسر جو ہے ایک الگ جیک میں مطلب کہ الگ الگ ہوتے ہیں اس میں بھی الگ الگ ہی ہیں لیکن جیک ایک ہی بنا ہوا ہے ایک کے کنیکشن اس طرف ہے دو پوائنٹ اور ایک کے اس طرف ہے دو پوائنٹ اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں گے ابھی یہ ہے ہمارے پاس کوائل ٹمپریچر سنسر اور یہ ہمارے پاس روم ٹمپریچر سنسر ان کی ریسٹنس جو ہے کولنگ تھنڈک ملنے پر ان کی ریسٹنس کم ہوتی ہے سوری زیادہ ہوتی ہے اور ہیٹ ملنے پر ان کی ریسٹنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے یہ آپ کو سب سے پہلے اس کا فارمولا پتا ہونا چاہیے کہ اس کو اگر ہم تھنڈا کریں گے کسی برف پر رکھیں گے یا پھر یہ کسی تھنڈی جگہ پر ہوگا تو اس کی ریسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور اگر یہ کسی گرم جگہ پر ہوگا ہیٹ جہاں پر ہو وہاں پر یہ سنسر لگا ہوگا تو پھر یہ جو ہے اس کی ریسٹنس کم ہوگی تو اسی طرح ہم اس کو چیک کرتے ہیں آپ نے اپنے میٹر کو سلیکٹ کرنا ہے دو سو کلو اوہم ریسٹنس یہ دو سو کلو اوہم ریسٹنس ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لیں یعنی کہ آپ نے اس کو کلو اوہم ریسٹنس پر رکھنا ہے تو اس کو اب ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں اوکے تو اس کی ریسٹنس آپ نے یہاں پر چیک کرنی ہے ابھی نورمل کنڈیشن میں ہے نہ تو یہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے نہ اتنا زیادہ گرم ہے نورمل کنڈیشن میں ہے ابھی اس والے کو ہم چیک کر رہے ہیں تو ہم اس طرف جو دو پوائنٹ ہے ان کو ہی دیکھیں گے اوکے تو یہ جو دو پوائنٹ ہے اس طرف والے ہم ان کو ہی چیک کریں گے تو چلیئے میں جو ہے یہ ہے ہمارا کوائل ٹمپریچر سینسر اور اس طرف ہے اس کے پوائنٹ اس طرف والے ان دونوں پر میں جو ہے ایک ایک یہ جو ہے دونوں لگا دیتا ہوں اچھے سے آپ اس کے اوپر لگائیں آپس میں یہ کنڈیکٹ نہیں ہونے چاہیے اس کے اوپر ہی لگانے ہیں میں اس کو لگا کر اور پکڑ کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اوکے اور یہاں پر آپ نے ریزیسٹنس بھی ساتھ میں چیک کرنی ہے کہ یہ کیا ریزیسٹنس آپ کو دکھا رہا ہے تو میں اس کو ایک بار اچھے سے جو ہے یہاں پر کنڈیکٹ کر لیتا ہوں اوکے ایک ایس سائٹ پر اور ایک ایس سائٹ پر اوکے آپ ریزیسٹنس دیکھ سکتے ہیں ابھی یارہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11.6 مطلب کے اس میں یارہ کلو اوہم یعنی کہ 11 کلو اوہم ریزیسٹنس ہے ابھی یہ اس کی اگزیکٹ ریزیسٹنس نہیں ہے آپ اس کو نورمل بول سکتے ہیں ٹین کی اوہم ٹین کی اوہم کی ریزیسٹنس نورملی زیادہ ٹین یا ٹین جو ہے کلو اوہم کی ریزیسٹنس ہمارے انڈوجینٹ میں یہ جو سینسر ہے ان کی ہوتی ہے اوکے ابھی میں اس کو پکڑ کر رکھتا ہوں یہاں پر کوشش کرتا ہوں اوکے اوکے تو اوکے اب یہاں پر اس کی جو ہے آپ ریزیسٹنس دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے میں تھوڑا سا گرم کرتا ہوں آپ کسی بھی چیز سے گرم کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کو جو ہے کسی لیٹر کی مدد سے اس کو ہیٹ تے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ صحیح ہے کہ نہیں یا پھر وارٹر کول تھنڈے پانی میں اس کو رکھیں کول وارٹر میں تو پھر بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس کو میں مسل رہا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ مسل میں سے اس میں تھوڑی سی ہیٹ اوپر بنے گی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ نیچے کی طرف ڈون ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی ریزیسٹنس ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ریزیسٹنس ٹین آ چکی ہے 9.9 9.8 آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف آ رہی ہے مطلب کہ یہ سینسر اچھے سے کام کر رہا ہے ابھی میں اس کو نورمل ایسے ہی رکھ دیتا ہوں یعنی کہ تھنڈا ہونے دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کی ریزیسٹنس واپس اوپر جاتی ہے کہ نہیں یا پھر اس کو جو ہے آپ کو لیوارٹر میں رکھ دے پانی ٹھنڈے پانی میں رکھ دے پھر بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو اس کو ہم نے ابھی نورمل ہی رکھنا ہے اس کو پانی میں نے تھوڑا سا بھی لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی واپس اوپر جا رہی ہے اگر آپ اس کو فل چل پانی میں رکھیں گے تو اس کی ریزیسٹنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر چلی جائے گی مطلب کہ یہ تقریبا کہلیں گے فیفٹین تھی تو یہ اس سے بھی اوپر ٹھونٹی تک بھی جا سکتی ہے تو یہ اس طرح سے ٹمپریچر کو سینس کرتا ہے اور آگے سسٹم کو کٹ آؤٹ کرواتا ہے اور آن آف کرواتا ہے اور ٹمپریچر ہمارا ڈسپلی بر شو کروا دیتا ہے تو مطلب کہ یہ سینسر صحیح ہے اگر یہاں پر آپ اس طرح سے لگائے بلکل ریزیسٹنس نہ بنیں تو آپ کا سینسر خراب ہوگا اور اگر کہلیں گے ریزیسٹنس تو بن رہی ہے کچھ بھی دس یا بارہ یا پندرہ ریزیسٹنس سمجھ آگئی ہوگی اس طرح سے آپ دوسرے سینسر کو بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے میں بتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ